اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کر جو ہمارا ٹوپک ہے وہ خط مشفق خواجہ بنام صدیق جاوید مشفق خواجہ خواجہ عبدالحائی پیدائش ہے دسمبر انیس سو پینتیس لاہور بفات ہے فروری دوہزار پانچ کراچی تصنیف ہے خوش مارکہ مارکہ زیبہ سخن درسخن غالب اور سگیر بلگرامی جائز مخطوطات اردو ابیاد شائری ابیاد مطلب شائری محترم و مکرمی سلام مسنون آپ کا دو مئی کا خطہ بھی کچھ دیر پہلے ہی محصل ہوا میں شرمندہ ہوا کے گزشتہ مفصل ہے خط کا جواب میں نے نہیں لکھا پہلے اس کی وجہ بیان کرتا ہوں جھنڈیر کے میاں مسعود احمد کی لائبریڈی میں نے انیس سو چھانوے میں دیکھی تھی جب میں بہاولپور گیا چونکہ کم وقت تھا اس لیے سیسری نظر ڈال ہی سگا اس کے بعد سیمیہ مسعود احمد صاحب کا مسلسل اسرار تھا کہ میں ان کے ہاں آؤں اور چند دن وہاں گزاروں اکتوبر 99 میں میں لاہور گیا تو اس کا ذکر ڈاکٹر رفی الدین شہاشمی اور ڈاکٹر تحسین فراکی سے ہوا ان دنوں ان دونوں نے اور دو اور دوستوں اور رنگ زیب آلمگیر اور جعفر بلوڈ صاحب نے بھی اس لائبریڈی کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا تیہ یہ پایا کہ ڈاکٹر رفی الدین حاشمی اپنی سہولت کے مطابق وقت تیہ کریں گے اپرل کے شروع میں حاشمی صاحب نے فون کیا اور بعد میں خط بھی لکھا اور پندرہ سے اکیس اپرل تک وہ اور دوسرے دوست اس سفر کے لئے تیار پندرہ کی شام کو میں ملتان پہنچ گیا اور دوسرے دن صبح جھنڈیر ڈاکٹر اورنگ زیب آلمگیر اور جعفر بلوڈ صاحب برائے راست جھنڈیر پہنچ کے معلوم ہوا رفی الدین حاشمی اور تحسین فراکی کی طبیہ ناساز ہو گئی اس لئے وہ نہیں آسکے فراکی صاحب آخیر سترہ کی شام کو آگئے لیکن حاشمی صاحب جن کی تجویز پر سفر کا پروگرام بنایا بنا تھا نہیں آئے معلوم ہوا کہ ان میں ان کی ناسازی طبع سے زیادہ اس بات کا دخل تھا کہ اب وہ صدرے شعبہ بن گئے ہیں اور انہیں ایک ضروری میٹنگ میں شرکت کرنا ہے خیر ہم چاروں بیس کی دوپہر تک جھنڈیر میں رہے اور اس لائبریڈی کو دہتے رہے یہ میاں مسعود احمد کا حیرت انگیز کارنامہ ایسی عمدہ ذاتی لائبریڈی شاید ہی کوئی دوسرا پاکستان میں ہو ایک لاکھ سے زیادہ کتاب ہے اور پانچ ہزار سے زیادہ مختوتات ہیں تقریبا ہر موضوع پر یہاں کتاب موجود ہے اور ان میں سے بہت سی نوادر کا درجہ رکھتی ہے یہاں قیام کے دوران آپ مسلسل یاد آتے رہے کہ اس لائبریڈی میں آپ کی کتابوں سے لوگ استفادہ کریں گے اور یہ صدقہ جاریہ آپ کے درجات کو بلندی کا باعث ہوگا اس لائبریڈی سے استفادہ کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں بانی کتب خانہ آنے والے کی ہر ممکن خدمت کرتے ہیں ہم لوگ ایک روز بہاول پور بھی گئے وہاں میرے ایک دوست سید سید احمد افن ہے اور اس نواہ میں آ کر ان کی قبر پر فاتح خانی نہ کرتا اور ان کے اہل خانہ سے نہ ملتا تو یہ آئین دوستی کے خلاف ہوتا جڈیر والوں کی ایک بات لکھنے سے رہ گئی میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی لائبریڈی کو ایک علمی ادارے کی صورت دے دیں جیسے دار المسنفین آزمگڑھ ہے وہ اس پر امادہ ہیں اور وہ اسے رہائشی علمی ادارہ بنائیں گے یہاں صرف کتابیں جمع نہیں کی جائیں گی علمی کام بھی ہوگا اچھا آپ اجازت دیجئے دیکھئے میں نے خط نہ لکھنے کی تلافی کر ہی دی خدا کرے آپ خیریہ سے ہوں خط کی دو سطری رسید مل جائے تو کرم ہوگا تاکہ یہ اتمنان ہو کہ خط آپ تک پہنچ گیا آپ کا خیر اندیش مشفق خواجہ پانچ مئی دو ہزار مرہ سلات مشفق خواجہ صدیق جعوید بنام صدیق جعوید مشفق خواجہ تعرف ہے یہاں سے لے کے پھر نیچے تک آئیں گے یہاں تک پھر اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے جی الفاظ اور معنی اشتیاق شوق آئینی دوستی دوستی کے اصول دوستی کے طور طریقے دار المسنفین ایک لائبریری کا نام ہے ایک مشہور ادارہ جو ہندوستان میں ہے سرسری عام الفاظ معنی مختوتات ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں مکرمی میرے بزرگ میرے لئے قابل احترام ناسازی طبعہ طبیعت کی خرابی نوا ارد گرد کا علاقہ پھر اس کی مشک ہے آگے سوال پہلا ہے مندرجہ سے سوالات کے جوابہ تحریر کریں سوال ہے علیف و مشف خواجہ کے کسے خاطر تحریر کیا اور کس مقصد کے لئے تحت مقتصرا اپنے الفاظ میں بتائیے اس کا جواب ہے یہاں سے لے کے یہاں تک سوال بے ہے اس خط میں کتنی شخصیات کا ذکر ہے اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے سوال جی میں ہے خط کا اسلوب کیسا ہے واضح کیجئے اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے خط میں کون سی لائبریری کا ذکر کیا گیا اور کیوں اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے دار المسننفین اور جنڈیر میں کیا بات مشترک ہے اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے لائبریری میں موجود کتابوں سے استیفہ دے کر دے کو صدقہ جاریہ کیوں کہا ہے اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے سوال نمبر دو ہے زیل کے لفاظ و تراکیب کو جملے میں استعمال کریں مکرمی کسی بڑے کو لکھے گئے خط میں انہیں مکرمی مہترمی کے علقابات سے یاد کیا جاتا ہے مفصل مشفق خواجہ مفصل خاطر لکھنے کے عادی تھے سرسری اشتیاق اور ان کے آگے جو ہیں جملے لکھے میں برائے راست ناساس استفادہ صدقہ جاریہ تلافی آئینے دوستی سوال نمبر تین ہے دروس جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائی ہے مصد دو احمد کی لائبریری دیکھی انیس سو چھانیوے میں اس کا بے آپشن دروست ہے حاشمی صاحب نے فون کیا اپریل میں اس کا جیم اپشن دروست ہے جنڈیر نام ہے قبیلے کا اس کا دال اپشن دروست ہے دار المسننفین ہے آزم گڑھ میں اس کا آلیف اپشن دروست ہے لائبریری میں مخطوطات موجود تھے پانچ ہزار اس کا آلیف اپشن دروست ہے آئی ہوب سٹوڈنٹس یہ لیسن اور اس کی ایکسرسائز آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہوگی آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی بہت سی انفرمیٹی ویڈیوز بناتی رہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ